سیاسی بڑھ کے مارنے والے شیف رشید کا ریلویل لا وارس ہیدر آباد نے جنا ایکسپریس اور مالگاڑی میں خوفناک حادثہ اسسسٹنٹ ٹرین ڈرائیور اور فائر مین سمیت تین افراد جامحاد متعدد مظافر زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ٹرین کے انجن میں بھی آگ لگ گئی کراچی سے اندرونے بول ٹرینوں کی روانگی روک دی گئی کب منزل تک پہنچیں گے ہزاروں مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے گاڑیاں ٹکرائی ہیں اپس میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کب گاڑی چلے گی ابھی تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پانی بھی ختم ہو گیا ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا ادھر بیٹھے بیٹھے ابھی تو راستہ بہت لمبا ہے دو تین گھنٹے ہو گیا ادھر سے بیٹھے ہیں کوئی نہیں آیا کوئی گورنمنٹ کا بندہ کوئی بھی نہیں آیا وفاقی وزیر شیخ رشید کی بے حصی کے انتہا حادثی کی خبر سن کر بھی چائے اور سگار میں مشکول رہے ہیں رانہ صلی اللہ نے شیخ رشید کے سطیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں جامبک افراد پر قاتل شیخ رشید ہے نلائی کے عاظم مغربی جمہوریت پر چلتے ہوئے اپنے چپراسی سے سطیفہ لیں وزیر ریلوے کے ساتھ مہنے ریل کی پٹری سے اترنے کے چوالیس بڑے واقعات رونما ہو چکے انجن پیل ہونے سیلون پاور وینز اور بوگیوں میں آگ لگنے کے واقعات اس کے علاوہ پینتیس ٹرینے چلانے کا دعویٰ مگر پٹریوں کی خستہ حالی مرقرار بیمار حال میاں نواز شریف کوٹ لگ پر جیل میں ہی رہیں گے نواز شریف کی سزا موتنی کی ترخواست مسترد سابق وزیراعظم کو طبی بنیادوں پر زمانت نہیں مل سکتی اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ مریم نواز کا اعلان اے چنگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی لڑوں گی آخری حد تک جاؤں گی جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو قید کرنا ہے تو کر دو ان چیزوں سے تم ڈڑتے ہو میں نہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں جذباتی ٹویٹ اس نالائک جھوٹے سیلیکٹڈ ووٹ چور وزیراعظم کو واپس گھر جانا پڑے گا جو جو اس عوام دشمن بجٹ پہ ووٹ ڈالے گا وہ عوام دشمن ہوگا بتائیں عوام کو کہ میں نے حکم دیا ہے کہ محمد نواز شریف کی ملاقات کو کینسل کیا جائے کیونکہ میں نے پاکستان کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے صرف جھوٹا وزیراعظم گھر جائے گا حکومتی اتحادی بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے مریم اورنگزیب کا دعویٰ کہتی ہیں امران صاحب کی ہدایت پر نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جاتا جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے جب تک آپ کی داروں مدار بیرونی کرزوں سے ختم نہیں ہوگا اور ایک ہی طریقہ اس کو ختم کرنے کا کہ باہر سے جو آمدنی آرہی ہے ہمارے پاس وہ بڑھے جب تک آپ اس کو نہیں بڑھائیں گے آپ یہ بیرونی طاقتوں کے اوپر جو آپ کا انسار ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا اس وقت در ٹوٹل جی ای ڈی سی ہے وہ تقریباً چار سو روپے بوری کے برابر ہے چار سو روپے بوری یوریا کی میں بات کر رہا ہوں چینی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے پہلی تیزی سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے خردنی تیل اور گھی کی قیمتوں کے اوپر جو ٹیکس بڑھائے گیا ہے میرے حیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے حسد عمر اپنی ہی حکومت کے بجٹ پر بھٹ پڑے چینی خردنی تیل اور گھی پر آئے ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ تنخواہوں اور پینشن میں بھی مزید دس سے پندرہ فیصد اضافہ کا مطالبہ بولے پکت دھکڑ اگر سیاسی انتقام کے لیے ہے تو ملک کے لیے اچھی نہیں آئی ایم ایف معاہدے کے تحت گیس مہنگی ہونے کی بھی ایسا نہ ہو کہ کل کوئی عوام کھڑی ہو جائے پورا ملک کھڑا ہو جائے اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکیں گی نہ کوئی اور سنبھال سکیں گے کون کون حساب دے گا کب تک دے گا حساب پتاب بند کر کے آگے کی بات کی جائے جو طاقتیں حکمرانوں کھلائیں انہیں بھی سوچنا چاہیے پہلے سے ٹیکس دیرے والے پر مزید بوچ پڑ گیا سابق صدر آصف علی جرداری کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال ایوان سے باہر کہا ہوں کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے سیاسی قوتوں کو آگے آنا ہوگا ورنہ کوئی اور آ جائے گا میری نظر میں تو حکومت کو جانے سے ہی ہے مگر حکومت کے بعد کون آئے گا یہ سوچنا چاہیے جیل میں تھکے نہیں یہ باہر والے پہ تھک گیا جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا جو نہ کرے اس کا بھی ہوگا پولٹیکل فورسز نہیں چلائیں گی تحریک اور نہیں نکلیں گی اب باہر تو دوسری فورسز آ جائیں گی کفتان کی حکومت جو ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہی ہے ایک سو کچھ ٹیٹی سولیمان چوباز کے نام پہ آتا ہے ایک سو کچھ ٹیٹی سولیمان چوباز کے نام پہ آتا ہے تو پاپ نامی آدمی یہ ٹیٹیز بیجنے والے کون یہ سر یہی پیسہ تھا کامیہ سبلی میں شہباز شریف کے خلاف تقریروں پر وزیر آدم خوش محضوظ ہوتے رہے شفقت محمود اور غلام سرور خان کی سیاسی مخالفین پر تنقید وزیر آدم جملوں پر مسکراتے رہے ایوان میں عمران خان کے آنے اور جانے پر شور مچا دس سال کے اندر سب سے زیادہ گروت ریٹ اور انفلیشن کا لویسٹ ریٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ان کو ورثے میں دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے نہ صرف ٹیکس کا ریونیو ڈبل کیا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو تھی وہ نو پرسنٹ سے اٹھا کے گیارہ پرسنٹ ان کو ہینڈ آور کی تھی اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ لوڈ شیڈنگ کی شکل کے اندر درپیش تھا بارہ ہزار میگا وارڈ کے پلانٹ لگے لیگی امینے علی پرویز ملک کا حکومت پر بھرپور وار بولے دس سال میں سب سے زیادہ گروت ریٹ نون لیگ کے دور میں ہوا ٹیکسز کا ریونیو دو گناہ کیا لوڈ شیڈنگ پر کابو پایا بارہ ہزار میگا وارڈ کے پلانٹ لگائے گولڈ مارکٹ میں بھون چال آ گیا مہنگے سونے کا نیا ریکارڈ سونے کی قیمت میں ایک دن میں اٹھارہ سو روپے اضافہ تھی تولہ سونہ ستتر ہزار تین سو روپے کہو گیا پاکستانی ابھی گھبرائے ہیں یا نہیں غیر ملکی سرمایہ کار گھبرا چکے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں شیام میں فیصد کمی سٹارک مارکٹ سے بھی 49 کروڑ ڈالر نکال لیے گئے مرکزی بینک کے پاس صرف 7 ارب 60 کروڑ 45 لاکھ ڈالر رہ گئے مرکزی بینک کے زخائر 20 کروڑ 27 لاکھ ڈالر کم ہو گئے ذر مباطع کا مجموعی حجم 14 ارب 63 کروڑ 91 لاکھ ڈالر انتخابی ذات اقلاق کی قلاع ورزی الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کو اینے دو سپانس گھوٹھی کا دورہ کرنے پر شوکاس جاری کر دیا گوورنر سندھ وفاقی وزیراف پہمیدہ مرزا اور محمد میع سومڑو کو بینو تھی ایک ہفتے میں جواب طلب سپانس گھوٹھی کل سے عوامی رابطہ بوہن کا آغاز کرے گی نواب شاہ میں جلسی کی بھرپور تیاریاں 50,000 کرسیاں پہنچا دی گئی ملاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے پاکستان کی بار بار درخواستوں کے بعد بھارت کا جواب آ گیا اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار نرندر مودی اور جے شنکر کے اپنے پاکستانی ہممنسوں کو جوابی خط بھارت کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے پہلے اعتماد کی فضاء کام کی جائے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے معاملات پر بھی توجہ دینا ہوگی جامع مذاکرات کی تو پیشکش ہی نہیں کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید بادوا سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے آرمی چیف برطانی سیبل اور ملیٹری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جیو سٹریٹیجک صورتحال اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال ہوگا بنجاب پولیس دن میں نوکری چام کو وارداتے کرتی ہے باہر سے کمائی کر کے سرکار سے تنخواہ بھی ڈبل مانگتے ہیں پاکستان میں تو پولیس کا نظام سلوپ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے جسٹرز گلزار احمد کے ٹرافک وارڈن الاؤنس کیس میں ریمانس مکارا میں زمین کے تنازے پر جھگڑا پولیس نے ایک فریق سے مل کر دوسرے فریق پر حلہ بول دیا پولیس نے دیہاتیوں پر شدید تشدد کیا دنڈے بھی برسا دیے اہلکاروں نے خواتین کو بھی نہ بکشا پکڑ کر گھسی اٹھتے رہے جہالت کی انتہا لاہار بے ماں نے مبینہ طور پر کالا جادو کرتے ہوئے اپنے دو بچوں کو چلا ڈالا تین سالہ مریم اور دو سالہ جارج کی حالت تشویش ناک ائرپورٹ سے سامان چوری روکنے کے لیے انوکھا فیصلہ ایک طرح پلاسٹک بیکس پر پابند دی دوسری طرح پلاسٹک ریپنگ بیرون ملک جانے والے فضائی مسافروں کے لیے بیک کی پلاسٹک ریپنگ لازم قرار ربر پکتنخواہ میں پولیو وارس کے مزید تین کیسز سامنے آگئے بننون لکھی مربت ترغر میں پولیو وارس کی تصدیق لندن میں ٹوری پارٹی کی قیادت کے لیے ووٹنگ کا چوتھا مرحلہ وزیر داخلہ ساجد جاوید کنسرویٹی پارٹی کی قیادت کی دور سے باہر وارس جانسن ایک سو ستاون ووٹوں کے ساتھ پارٹی قیادت کی دور میں سرے فہرز تامر مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی کو مددہوں سے بچھڑے ایک سال ہو گیا کنزو مزاہ سے لبریز مزامین سعودیوں یاد رکھے جائیں گے اور ہزاروں گیتوں کے خالق خواجہ پرویز کی آٹھویں برسی ان کے نغموں کی گونج اور چاشنی آج بھی ان کی یادوں کو ترو تازہ رکھے ہوئے موسیقی 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 موسیقی